دوستو آج آپ کو نینہ کی ایک دکھ پھری کہانی سنانے والی ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میرے اپنوں نے میری زندگی برباد کی میرا نام نینہ ہے میں اپنے خاندان کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی میری خوبصورتی ہی میری دشمن بنی میری خالہ اور میری پھوپو نے میری زندگی برباد کر دی ایک لڑکا تھا جس کے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کی بہو بنوں وہ لوگ میرے گھر رشتہ لے کر آئے امی ابو نے ہاں کر دی کیونکہ وہ لڑکا ابو کے دوست کا بیٹا تھا ابو اسے اچھی طرح سے جانتے تھے ابو نے رشتے سے انکار نہیں کیا مجھ سے میری مرضی بھی نہ پوچھے گئی میں اس وقت پندرہ سال کی تھی اور وہ لڑکا پینتیس سال کا تھا جو پہلے سے کسی اور کے نکاح میں تھا پھر جب اس نے مجھے دیکھا میرے پیچھے پڑ گیا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی میرے اپنے والدین نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا اس لڑکے سے میری منگنی کر دی اس ٹائم سب خوشیاں منا رہے تھے بس ایک میں تھی جو اندر ہی اندر ختم ہو گئی تھی مگر اللہ بھی اپنے بندوں کو کہاں ایسے چھوڑتا ہے ایک میں تھی جو رو رو کے برا حال کر دیا تھا اور ایک میرا قزن تھا جس کا نام اکپر تھا اکپر مجھے بچپن سے پیار کرتا تھا میری پھوپو جاتی تھی کہ نینہ کی شادی میرے بیچے سے ہو میری پھوپو میری منگنی کی دشمن بنی صرف پھوپو دشمن نہیں تھی میری خالہ بھی میری دشمن تھی جنہوں نے میری زندگی ابھی تک برباد کر رکھی ہے وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ نینہ کی شادی ان کے بیٹے سے ہو سب کے سب میرے دشمن بنے میری زندگی حرام کر کے رکھتی تھی ایک تو میں اپنی منگنی سے تنگ تھی اوپر سے سب نے میرا جینہ حرام کر دیا اکبر جو مجھے بچپن سے پیار کرتا تھا وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا وہ سمجھے کہ میں خوش ہوں اس منگنی سے جب منگنی کو چھے ماہ پورے ہوئے تو سب نے شور ڈال دیا کہ جلدی سے شادی کریں مگر جب یہ بات مجھے پتا چلی کہ میری شادی ہونے والی ہے میں اپنی زندگی سے بیزار لڑکی فوراں خود کشی کرنے کی کوشش کی اپنے ہاتھ کی نس کاٹ دی میں نے والدین تو اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں نا پھر میری ماں نے ایسا کیوں کیا سب نے بولا اسے ہسپتہ لے کر جو مگر میرے ماں باپ نے بولا چھوڑ دو اسے مر رہی ہے تو مرنے دو پھر میری آپی اور کزن جیسے تیسے گھر کے امی ابو سے لڑائی کر کے مجھے ہسپتہ لے کر گئے یہاں کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا بولا اسے ہیدر آباد کے ہسپتہ لے کر جو امی نے پھر وہی بات کی نہیں ہیدر آباد نہیں لے کر جائیں گے جو کرنا ہے یہی کرو نہیں تو اس کو مرنے دو میری منگنی جس لڑکے سے ہوئی تھی وہ بھی ہیدر آباد کا تھا امی کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان کو یہ بات پتا چلے گی تو رشتہ ٹوچ جائے گا پھر بھائی اور کزن نے کسی کی ایک نہیں سنی مجھے اسی وقت ہیدر آباد کی ہسپتہ لے کر گئے میرا علاج کیا گیا کچھ وقت بعد میری حالت تھوڑی سم لی اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا میری خودکشی کی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی پھر سب نے اپنے اپنے انداز کی بات کی کسی نے کیچڑ اچھالا مجھ پر تو کسی نے گند ڈالا کٹس جتنے موں اتنی بات ہیں پھر کسی نے ہمیں خبر دی کہ میرے منگیتر کا اپنے محلے کی لڑکی سے چکر تھا وہ اسے لے کر بھاگ گیا چلو جو ہوا اچھا ہوا میری اجان تو بچ گئی میری شادی نہیں ہوئی رشتہ ٹوٹ گیا جب میرا رشتہ ٹوٹا یہ بات اکبر کو پتا چلی وہ بھی بہت خوش ہوا اب بس اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح اپنے دل کی بات مجھ تک پہنچائے اس وقت میں بھی بہت دکھی تھی اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی سب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے تنگ کرنے کی ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ میرا جینہ حرام کر دیا گھر والے بھی تانے دینے لگے تھے بے سہارہ ہو گئی تھی میں پھر اکبر نے اپنے دل کی بات میرے سامنے رکھے مجھے اس وقت اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھے مگر میں نے اسے ہاں کر دی پھر اس کے محبت نے میری زندگی روشن کر دی مجھے اتنا پیار دیا کہ پرانے سارے زخم اس نے بھر دیا ہم دونوں کو بات کرتے تین سال ہو چکے تھے بہت چاہتے تھے ہم ایک دوسرے کو یہ بھی برداشت نہ ہوا میری امی خالہ اور بھپو کو ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے جب یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو بولی تو میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے پھر میں نے جیسے دیسے کر کے اپنے گھر والوں کو رازی کیا ادھر اکبر کے والد ہماری شادی کے حق میں نہیں تھے انہوں نے انکار کر دیا اور بیٹے کو بولا کہ تمہاری شادی تمہارے چاچا کی بیٹی سے ہوگی میں نے ان کو ہاں کیے ہے اور تمہاری بہن کی شادی بھی اسی گھر میں ہوگی ایک بار پھر ہم پہ جیسے قیامت آ گئی اپبر تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا اپنی ہر خوشی مجھ پہ لٹا دیتا تھا اس نے اپنے باپ کی بات نہ مانی اور اس نے وہاں شادی نہیں کی لیکن اس کی بہن کی شادی چچا کے گھر ہو گئی اس کی بہن کی شادی کے بعد کوئی بات نہ ہوئی ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ایک دوسرے کے گھر جاتے رہے جب اپنی کی بہن کی شادی کو ایک سال ہوا تو ان لوگوں نے اپنی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اب تم ہماری بیٹی سے شادی کرو ورنہ ہم تمہاری بہن کو تلاق دے دیں گے اب پر گھر کا بڑا بیٹا تھا اب اس کے لیے شدید مشکل فیصلہ تھا کیونکہ ایک طرف اس کی بہن تھی اور دوسری طرف اس کا پیار اب بڑھ نے مجھے بولا چلو ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں اپنی زندگی ہم خود گزاریں گے ورنہ ہمارے گھر والے ہمیں جینے نہیں دیں گے اس نے دو آپشن رکھے میرے سامنے وہ بولا کہ یا تو میرے ساتھ بھاگ چلو یا پھر میرے ساتھ خودکشی کرلو میں گھر سے تو نہیں بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی عزت خاک میں نہیں ملانا چاہتی تھی والد صاحب کی عزت ہی میرے لئے سب کچھ تھی کیونکہ خودکشی کر کے میں نے پہلے ہی ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا اب میرے لئے بھی ایک طرف پیار تھا اور دوسری طرف گھر والے میرے گھر والوں پر پہلے ہی میری خودکشی کی وجہ سے بہت باتیں ہو چکی تھی اکبر کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب اس کے والد نے بھی اسے زلیل کیا اس کا ساتھ نہیں دیا اکبر کی شادی اکبر کے چاچے کی بیٹی سے کرا رہے تھے شادی میں صرف دس دن تھے جب یہ بات مجھے اکبر نے بتائی کہ والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے ابو کو میری خوشی کی پرواہ نہیں اپنے بھائی کی خوشی عزیز ہے اس لیے وہ میری ایک نہیں سن رہے اکبر بولا نینا اب سمجھو کہ ہمارے زندگی ختم ہو گئی ہے شادی میں چار دن بچے تھے اکبر نے پھر بات کی اپنے والد سے میں شادی نہیں کروں گا پورے خاندان کے سامنے وہ بولا مر جاؤں گا یہ شادی نہیں کروں گا اگر شادی کروں گا تو نینا سے کروں گا لڑائی کی خود کو مارنے کی دھمکی بھی دے پھر اکلے دن اکبر کے والد صاحب میرے گھر آئے میرے والدین سے بات کی اپنا سارا مسئلہ بتایا کہ اگر میں نے ان کی بیٹی نہ لی تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں گے جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ رول جائیں گے اب ہمارے پاس تین راستے تھے جس میں سے ہمیں ایک راستہ منتخب کرنا تھا گھر سے بھاگ جائیں زہر پی کر خودکشی کر لیں یا پھر بڑوں کے مطابق شادی کر لیں اکبر کے والد نے مجھے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ بیٹی میری مجبوری ہے وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں گے اور میری خاندانی زمین مجھ سے چھین لیں گے میرا بھائی مجھے مجبور کر رہا ہے میں بہت پریشان ہوں بیٹا ہم سب پر تمہارا احسان ہوگا میرے بیٹے کو سمجھاؤ وہ تمہاری بات ضرور سنے گا ایک بار وہاں شادی کر لیں پھر کچھ وقت بعد میں تم دونوں کی شادی خود کراؤں گا ابھی میری بیٹی کا گھر بچ جائے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں یہ ساری باتیں اکبر بھی کال پر سن رہا تھا اسی وقت وہ بھی گھر آیا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بولا اب بتاؤ ہم کیا کریں اب وہ کی بات بھی تم نے سن لی اب جیسے تم کہو گی میں وہی کروں گا اس کے پاس زہر کی بوتلیں تھیں جو ہم دونوں کیلئے تھیں میں نے وہ اسے لے لی اور جا کر اس کے والد کو بولائی کہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا ہم دونوں دوسری شادی کر لیں گے آپ فیلحال اپنی بیٹی کا گھر بچائیں وہ تو بہت خوش ہو گئے مگر ہمارے دل بری طرح ٹوٹ گئے میں کیسے اپنی محبت کو کسی دوسری عورت سے بانٹ سکتی تھی یہ تو بس میں جان سکتی تھی کہ میرے دل پر کیا بیٹ رہی تھی اب پر نے مجھے تسلی دی کہ میری جان کوئی ٹینشن مت لو میں صرف اپنی نینہ کا ہوں اور کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا میرے دل میں تو صرف تم بسی ہو پریشان مت ہو میں سب صحیح کر دوں گا اب پر کی شادی ہو گئی مگر اس نے آج تک اپنی بیوی کو قبول نہیں کیا باقی محبت تو محبت ہوتی ہے محبت جسموں کی مہتاش تھوڑی ہوتی اکبر کی نظروں کے سامنے ہر وقت ایک اور عورت اس کی بیوی کے روپ میں ہوتی ہے مگر اس نے آج تک اس کو اپنی بیوی کا مقام نہیں دیا وہ آج بھی میرا ہے میں آج بھی اس کی ہوں وہ عورت میرے اکبر کو پا کر بھی اپنا نہ بنا سکے اور اکبر میرا نہ ہو کر بھی میرا ہی ہے اور آج تک وہ صحیح موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ہماری دوسری شادی ہوگی اور بہت جلد ہم دوسری شادی کر کے اپنی محبت کو پا لیں گے دوستو یہ تھی نینہ کی کہانی ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چانل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ